آپ اس ملاد میں شریک ہو کر مجھے ثواب کا شرف بخشیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملاد میں اگر آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ مجھے عزت بخشیں شرف بخشیں عزت بخشیں اپنے ابا جان اور امی جان کو میری طرف سے سلام ضرور پیش کریں یہ اپنے بڑوں کو عزت دینے کے لیے یہ لائن لکھی جاتی ہے خط میں کیونکہ آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہو آپ اپنی سیلی کو خط لکھ رہی ہو تو آپ ان کے والدین کی خیریت بھی دریافت کرو گے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اپنے اببہ جان اور ابنی جان کو میری طرف سے سلام ضرور پیش کریں انہوں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ آپ ان کی طرف سے سلام ضرور پیش کریں گی تو ان کے دل میں ان کے لیے بھی عزت پیدا ہوگی کہ آپ کے دوست کتنے زیادہ اچھے ہیں وَسْسَلَام ٹھیک ہے وَسْسَلَام لکھیں گے اختتام کر دیں گے اس خط کا وَسْسَلَام لکھیں گے آپ کا دوست یا آپ کی مخلص دوست آپ کا مخلص دوست یا آپ کی مخلص دوست نام جو بھی آپ کا نام ہوگا یہاں پر آخر میں آپ اپنا نام لکھ دیں گے تو یہ ہے بیٹا خط لکھنے کا طریقہ آپ اپنے دوست احباب کو یہ خط اس طریقے سے لکھ کر کسی بھی قسم کی دعوت کے لیے بلا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے کام کے لیے بلا سکتے ہیں اپنے گھر پڑھائی کرنے کے لیے بلا سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کی شادی کے لیے آپ اپنے گھر میں دعوت دے سکتے ہیں تو اس طرح بیٹا آپ خط لکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو جو طریقہ کار بتایا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا طریقہ کار آپ کے خط لکھنے کا اور یہ تھا آج کا ہمارا کام جو آپ نے منی کوپے پر اتارنا اور یاد بھی کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ہم اپنی اگلی کلاس میں اور آپ نے اپنے روز کا کام روز کرتے رہنا ہے تاکہ آپ برڈنائز نہ ہوں اور آپ کے پیورو کی تیاری روز ہوتی رہی اللہ حافظ بیٹا